کیا آپ بھی ایک بہترین خطیب اور مقرر بننا چاہتے ہیں کیا آپ بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکنیں بننا چاہتے ہیں آپ بھی اپنے لیکچر کے ذریعے لاکھوں دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تقریر کے دیوانے ہو جائیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیکچر آپ کی تقریر آپ کی پہچان بن جائے آپ کو معلوم ہے سامعین سے خطاب کرتے وقت آپ کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں اگر ہاں تو یہ ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک مردہ پھر آپ سب کو استقبال ہے زیائی ٹی وی یوٹیوب چینل کے اپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دس ایسی باتیں جو آپ کو بحثیت خطیب اور مقرر نہیں کرنے چاہیے تو آئیے جلدی سے جان لیتے ہیں وہ باتیں کیا ہیں جسے ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو پلیز اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سب سے پہلی بات کبھی بھی گندے لباس پہن کر اسٹیج یا ممبر پر ہرگز نہ جانے کیونکہ انسان کے پہچان سب سے پہلے اس کے لباس اس کے پوشاک سے ہوتی ہے بعد میں اس کے تقریر اور اس کے گفتار اس کے علم اس کے خنر سے ہوگی ہے لہٰذا کبھی بھی گندے جسم گندے بدن اور گندے کپڑے کے ساتھ اسٹیج یا ممبر پر ہرگز نہ آئے نمبر دو اسٹیج پر جانے کے بعد گھبراہت اور بجدلی کے شکار ہرگز نہ ہو کبھی ہاتھوں کے کاندھے پر لے جانا کبھی ڈاری کا خلال کرنا یا کبھی ٹوپیاں سیدھی کرنا یا کبھی چشمیں سیدھے کرنا یہ ساری حرکتیں ہیں آپ کے شکست کی آپ کی بجدلی کی اور آپ کے ڈر اور آپ کے خوف کی لہٰذا ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کریں اگر کوئی ضرورت اور حاجت ہو یہ سارے کام پہلے کر لیں لیکن اسٹیج پر چہنے کے بعد ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے سامعین کو لگے کہ بندہ گھبرا رہا ہے یا ڈر چکا ہے نمبر تین اپنی گفتگو اور اپنی تقریر کا آغاز کبھی بھی اپنی تعریف اپنے احوال سفر کے حالات بیماری پریشانی یا اپنے بارے میں گفتگو کر کے اس کا آغاز نہ کریں کیونکہ لوگ آپ کی پریشانی آپ کی بیماری آپ کے سفر کے حالات اور آپ کے احوال و واقعات سننے نہیں بلکہ آپ کی سپیچ آپ کا خطبہ سننے آئے ہیں آپ کی تقریر سننے آئے ہیں لہٰذا جب آپ ان کو اپنی تعریف یا اپنے بارے میں بتلائیں گے تو لوگ آپ سے بدزن ہونے لگے لہٰذا یہاں پر آپ اپنی تعریف بیان کرنے نہیں تقریر بیان کرنے آئے ہیں لہٰذا آپ جو ہے ایسا ہرگز نہ کریں نمبر چار کبھی بھی کسی کی نقالی ہرگز نہ کریں کسی کی نقل ہرگز نہ اتاریں کہ کوئی بڑا مقرر اور بڑا خطیب ہے تو آپ اس کے ہی انداز اور اس کے ہی لب و لہجے میں اپنی گفتگو کریں یا اپنی تقریر کریں کیونکہ نقل نقل ہی ہوتا ہے اور اصل اصل ہی ہوتا ہے خواہ وہ کیسا بھی ہو اصل اصل ہے اکس اکس ہے لہٰذا کبھی بھی کسی کی بھی کتنا ہی بڑا خطیب کیوں نہ ہو اس کی نقل اتارنے سے یا اس جیسی نقل کرنے سے گریس کریں خود ایک موجید بنیں خود ایک کرییٹر بنیں اور خود جیسے بھی ہوں آپ اپنے حساب سے اپنی تقریر اپنا عنوان اپنا موضوع اپنی باتیں اپنی گفتار سب کچھ آپ تے کریں نمبر پانچ کبھی بھی رٹہ مار کر حفظ یاد کر کے کوئی تقریر یا کوئی سپیچ نہ دیں کیونکہ اگر آپ بیچ میں بھولتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں یا آپ سے سو ہو جاتا ہے تو وہاں پر نہ کوئی تیسرا آپ کو بتلانے والا ہوتا ہے اور نہ آپ کو اس وقت جلد یاد آنے والا ہے ایسے میں آپ اور سامائن دونے ہی سکتے میں پڑ جائیں گے کہ آخر کیا ہوا امام صاحب مقرر صاحب خطیب صاحب خاموش کیوں ہیں لہٰذا جتنی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے وہ پہلے سے کرنی ہے اور جو کچھ بھی نوٹ کر کے یاد لانا ہے اسٹیز پر وہ پہلے سے لانا ہے اس طرح سے پوری کی پوری تقریر نوٹ کر کے بھی لانا یا پوری کی پوری تقریر رکتہ مار کر کے لانا یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں کچھ چیزیں نوٹ کریں اور کچھ چیزیں یاد کریں نمبر چھے دورانے تقریر آپ کسی فرد واحد کو نشانہ ہرگز نہ بنائیں یا پھر آپ اپنے ذاتی مفاد یا غیز و غزب اور غصے یا دشمنی کی وجہ سے اس کو نشانہ بنا کر تنز یا تنقید ہرگز نہ کریں اسی طرح سے کسی ایک شخص کی طرف بار بار انگلیاں نہ دکھائیں یا کسی شخص پر آپ جو ہے نظریں جمائے نہ رکھیں بلکہ اپنی انگلیاں بھی اور اپنے چہرے اپنی آنکھیں ہر شخص کی طرف کریں تاکہ ہر کسی کو لگے کہ میرے سے بھی مخاطب ہیں اور ہم سے بھی کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ سوچ لے کہ آپ ان کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں اور ان سے ہی خطاب کر رہے ہیں ان سے ہی آپ مخاطب ہیں نمبر ساتھ سامعین کی علمی لیاقت اور اس کے صلاحیت کا خیال لگتے ہوئے اس سے مخاطب ایسا نہ ہو کہ لوگ اردو جاننے والے ہوں اور آپ عربی میں خطبہ دیں تقریر کریں یا سپیچ دیں لوگ ہندی جاننے والے ہوں اور پوری کی پوری تقریر پوری کی پوری سپیچ آپ انگلیش میں دینے لگیں آپ یہاں پر اپنی صلاحیت کا اظہار ہرگز نہ کریں کیونکہ لوگ آپ کے صلاحیت جاننے یا سننے نہیں بلکہ آپ کے سپیچ آپ کی تقریر سننے آئے ہیں آپ اپنی علمی صلاحیت آپ عالموں کے سامنے رکھیں جب آپ عالموں کی مجلس میں اشتیج پر لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں کہ آپ جو ہے سامعین سے ایسے لبو لہجے اور گفتار میں بات کریں کہ باتیں ان کے کانوں اور سماعت سے باہر ہوں نمبر آٹھ ایک ہی انداز ایک ہی لبو لہجے میں کبھی بھی اپنی گفتگو کرتے نہ رہا کریں بلکہ آپ کی گفتگو کے اندر آپ کے تقریر کے اندر اتاؤ چڑھاؤ ہونے ضروری ہے ورنہ سامعین آپ کی گفتگو سے بدزن ہوں گے اور آپ کی گفتگو سماعت نہیں کریں گے لہٰذا آپ کی تقریر کے اندر اتاؤ چڑھاؤ ہونا ضروری ہے لیکن اس میں کسی کی نقالی ہرگز نہ ہو نمبر نو کبھی بھی بغیر تحقیق اور بغیر تفتیش کے کوئی بھی بات سامعین کے سامنے بیان ہرگز نہ کریں کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ سامعین بھی گمراہ ہو جائیں گے اور زلو فازلو کے مصداق ٹھیریں گے اور اس کا خامیازہ اس کا نقصان آپ کے سر آپ کے پاس ہوگا لہذا بغیر تحقیق کیے بغیر تفتیش کیے بغیر صحیح جانکاری کے سنی سنائی ہوئی گفتگو لوگوں کے سامنے ہرگز بیان نہ کریں بعد میں جب لوگوں کو اس گفتگو کا اصل علم ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو اس سے آپ کی عزت پر فرق پر سکتا ہے نمبر دس متعینہ وقت سے آگے ہرگز نہ بڑھیں کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کو مطلبی اور لوگ آپ کو خود غر سمجھ گے لوگ آپ سے بدزن ہوں گے اور لوگوں کی نظریں آپ پر ہوں گے لہذا جو وقت دیا گیا ہے آپ اس وقت کے اندر ایک سے دو منٹ کے اندر جو آپ کا متعینہ وقت ہے آپ اپنی سپیچ اپنا خطبہ اپنی تقریر ختم کریں ایسا نہ کرنے سے لوگوں کی نظر میں آپ گر جائیں تو ناظرین یہ تھی چند ٹپس اور ٹریکس تقریر سپیچ کے متعلق میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت کچھ معلومات ہو گیا ہوگا اگر ان ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے جیسے تمام احباب اخوان کو اور دوستوں کو اس زیائی ٹی وی یوٹیوب چینل سے جو رولے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان کے لیے ایسی ہی ویڈیو بنا کر ان تک پہنچاتے رہیں اور ہم اور آپ سیکھتے اور سکھاتے رہے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ